موسیقی اسی فیصد اس وقت دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو ہم خود کو ہی نہیں پہچانتے خود کو نہیں جانتے اگر ہم اپنے سوشل ماسک اور اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان دونوں کو نکال رہیں تو باقی ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں اور یہی وجوہات ہیں جو ہمیں خود سے ملنے نہیں دیتی خود کو سمجھنے کا موقع نہیں دیتی جب ہم خود کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر باقی لوگوں کے جو ہمارے اطراف ہمیں جو نیگٹیویٹی یا یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں ان سے اب کیسے بچایا جائے کیونکہ ہم تو خود کو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کی نیگٹیویٹی ہمیں متاثر مسلسل کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے یہ جو 80% کی میں نے مثال دی ہے کہ جو خود کو سمجھ نہیں پاتے یا ان کے سوشل ماسک یا ان کی جو ایکسپیکٹیشنز یا ان کی ان کے ریالیٹی بیس نہ ہونا ان کی جو ان کی پرسنیلٹی کا یہ ایک ٹاکسک جو کریئٹ کر دیتا ہے ہماری فضاء میں یا ہمیں وہاں پہ مشکل کر دیتا ہے اس انوائرمنٹ میں رہنا ہمیں وہ نیگٹیو وائبز آتی ہیں ان کی شخصیت سے کیونکہ ان کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں حقیقت پسند ہی نہیں ہے ان کے اندر ان کی شخصیت میں کسی طور جو ہے ریالیٹی نہیں ہے وہ تمام فیک ایک جو ہے ملمہ سازی ہے اور وہ اس قدر گھناؤنی ہے کہ ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے کیسے خود کو بچانا ہے ان کی سب سے بہتر جو ان کے دو ان کے ہیں اس کے سائٹ سے ہمیشہ ہر چیز کی بچانے کے دو پہلوں ہیں ایک اپنی طرف آتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف جاتا ہے سب سے پہلا یہ کہ دوسرے کی طرف کیسے ہم نے خود کو بچانا ہے اس میں دیکھیں آپ سب سے اہم چیز کیا ہے جب آپ کے پودا لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جو آپ کا بڑا پریشیس پودا ہوگا جو قیمتی ہوگا جس کا رہنا یا جس کا خوبصورتی یا جس کی موجود کی آپ کو بہت عزیز ہوگی تو آپ اس کی حفاظت کے لیے کیا کریں گے آپ ایک بار کریئٹ کریں گے اس کے گردے ایک فینس لگا دیں گے تاکہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ جائے جو انوانٹیڈ ہو جو اس کی موجودگی یا اس کی زندگی یا اس کی جو سیفٹی ہے اس کو خطرہ پہنچائے تو بلکل یہی ہم نے کرنا ہے جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے اپنے کونشنس لیوینگ کے تحت ہماری اپنی شخصیت کا ہماری اپنی پرسنیلیٹی کا ہماری اپنی زندگی کا ہماری اپنے وجود کی قیمت کا تو یہ ایک وہ بیش قیمت خزانہ ہے کہ اب اس کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے اسی طرح اسی پودے کی طرح جس طرح ہم نے بار لگانی ہے باؤنڈری جسے کہتے ہیں اپنے گیت ہم نے باؤنڈریز کو سٹرونگ کرنا ہے یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ صرف دوسرے کے لیے نہیں ہیں اپنی حفاظت کے لیے اور دوسرے کو بتانے کے لیے کہ نو اب یہ ہمارے کلشر میں سب سے اہم چیز یہاں پر باؤنڈری کریئٹ کرنا ہے ہمیں باؤنڈریز کی نہ پہچان ہے نہ ہمیں لگانے کا پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے ہماری اپنی باؤنڈریز کیا ہیں نہ دوسرے کو کیسے یہ باؤنڈریز سٹ کرنی ہے ان چیزوں کی پہچان بچپن سے کروائی جاتی ہے اور اس کی بنیادی جو اس کی پریکٹس ہے وہ بچوں کو نو کہنے کی عادت دالنا جہاں پہ آپ بچے کو محسوس کریں کہ اس کو نہیں کمفرٹیبل محسوس ہو رہا تو بچے کو اس چیز کی اجازت دیجئے کہ بچہ بڑے یا ہر کسی کے سامنے انکار کر سکیں انکار کرنا آپ کی باؤنڈریز کریئٹ کرنے کی بیسک نیڈ ہے جب آپ انکار کرنے کی عادت نہیں ڈالتے ہیں ہمارا معاشرہ انکار سننا نہیں چاہتا اور بچوں کو کہنے کی اجازت نہیں دیتا یہی وجہ ہے جو ہمارے ہر باؤنڈریز نہیں پائی جاتی ہیں اور ہم بلکل مکمل طور پر ان چیزوں کے معاملے میں خود کو اتنا مکس کر لیتے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ ہم خود بھی ایک سٹریس فل انوائرمنٹ اپنے لئے بھی بنا دیتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی ٹاکسک بن جاتے ہیں ان کی سب سے بنیادی چیز انکار سننا انکار کہنا انکار کرنا اور انکار کرنے کی پریکٹس کرنا ہی باؤنڈریز کو کریئٹ کرتا ہے اپنی باؤنڈریز کریئٹ کیجئے خود کے گرد باڑے بنائیے دو تاکہ اس سے دوسروں کو پتہ لگے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے ان کی سیٹ اپ ان کی باؤنڈریز کہاں تک ہیں وہ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں کہاں تک آ سکتے ہیں کہاں تک اجازت آپ دیتے ہیں اسی طرح جب آپ گھر کے اندر اپنے ہوتят ہیں آپ کی گھر کی گرد چاردیواری کیوں ہوتی ہے آپ انہی لوگوں کو آنے دیتے ہیں جو لوگ جو مقصوص ہوتے ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے جن سے آپ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں جن سے نہیں وہ اجنبی ہیں وہ باہر ہیں وہ نہیں آ سکتے آپ کی گھر کی چاردیواری میں لیکن جب بات آتی ہے ہماری پرسنیلیٹی کی تو ہم اس چیز پہ کوئی باؤنڈری لاغو ہی نہیں کرتے نہ کرنا چاہتے ہیں نہ اجازت دیتے ہیں نہ بچوں کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں تو سب سے پہلے باؤنڈریز پہ آئیے باؤنڈریز بنانا سیکھئے اور اس کے بعد دوسرا پہلو اپنے لیے ہے جو ہماری سیف ڈیفنس کا ہے وہ بھر سٹریس جو مینجمنٹ کے لیے سٹریس مینجمنٹ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب ہم کسی ایسی انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں بودر کرتی ہے تو ہمیں وہاں پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے اندر اٹھتے جو توفان ہیں جو رییکشنز ہیں ان کو مت دبائیے ان کو مت کنٹرول کیجئے بلکہ خود کو ری ڈیریکٹ کیجئے یہ طریقہ سٹریس مینجمنٹ کا ہے کہ اس میں خود کو دبایا نہیں جاتا کیونکہ جب آپ دباتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے ار جاتے ہیں پھر چیزیں ان کو آپ اپنے اندر موجود ایموشنز کو مت دبائیے ری ایکشن کو مت دبائیے بلکہ ان چیزوں کو ری ڈیریکٹ کیجئے تاکہ بہاو بہ جائے اور آپ ڈرین ہو جائیں آپ اگزاوسٹیڈ نہ ہو اس چیز سے تو جب آپ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں ان پہ آتے ہیں یہ دو چیزیں پریکٹس کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ٹاکسک لوگوں کی انوائیرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اس کی زہریلے اثرات آپ کو متعصد نہیں کرتے آگے مزید پروگرامز میں میں ان دونوں کو سٹریس مینجمنٹ اور جو باؤنڈریز ہیں ان کے اوپر مزید دیفائن کروں گی اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے تینکیو بیری مچ